میراج کی بات کرنے کا تو اب وقت آیا ہے اس لیے کہ میراج کا سارا واقعہ تو مسجد اقصہ کے گرد گھومتا ہے سبحان اللہ جی اصرا بیعودہی لیل من المسجد الحرام الیل المسجد اقصہ حضور نے میراج کی رات مسجد اقصہ میں نماز پڑھائی تھی اور ایک بار پھر سے طیبہ سے فلسطین میں آ راستہ دیکھتی ہے پھر مسجد اقصہ تیرا ایک بار غزور گئے تھے مکہ سے مسجد اقصہ اور پھر حضور فرماتے ہیں جب میں واپس گیا آنا تو کفار نے جو کہ مسجد اقصہ دیکھی ہوئی تھی تو مجھ سے پوچھنا شروع کر دیا کہ مسجد اقصہ کی کھڑکیاں کتنی ہیں دروازے کتنے ہیں پلر کتنے ہیں جب انہوں نے سوال جواب کیے حضور فرماتے ہیں کہ رب کریم نے مسجد اقصہ کو اٹھا کے میرے سامنے رکھ دیا میں دیکھتا جاتا تھا بتاتا جاتا تھا کہہ لوں میں کہہ لوں بات کرلوں ایک دفعہ حضور مکہ سے مسجد اقصہ آئے اور ایک دفعہ مسجد اقصہ میرے نبی کی زیارت کے لیے مکہ گئی حضور کی زیارت کے لیے مکہ شریف گئی اوہ میرے نبی تو صرف کسی چیز کی طرف ایک دفعہ دیکھ لیں تو وہ رحمت کے پھول کھلتے ہیں مسجد اقصہ کی طرف مو کر کے سترہ مہینے میرے نبی نے نماز پڑھی ہے مسلمان لوگ پتہ ہی کوئی نہیں ہماری خبریں ہی آ رہے ہیں ہمارا درد ہی آ رہے ہیں ہمیں پتہ ہی نہیں بم کہاں برس رہے ہیں ہمیں یہ خبر ہی نہیں اور میں اس دور میں تقریریں کر رہا ہوں جہاں سوتوں کو جگانا نہیں پڑتا جاگتوں کو جگانا پڑتا سیانے لوگوں کو سمجھانا ہمارے ذمہ لگ گیا کیا کرے اس قوم کو سکھانا پڑتا ہے اسے پتہ سارا ہے لیکن جان پوچھ کے آنکہ ہماری باندھ ہے یہ مولوی کو بات کرتا تو لوگ کہتے دیکھو مولوی گالی دیتا ہے لیکن اگر قائد عظم محمد علی جناہ کہے کہ اسرائیل امریکہ کی ناجائز اولاد ہیں تو پھر تو تمہیں عظم کر لینا چاہیے پھر تو لیبرل کو بھی عظم ہونا چاہیے کہ قائد عظم نے کہا ہے اور اس ناجائز بچے کو تم نے اتنی طاقتیں دے دی کہ وہ مسلمانوں کے قبلہ اول میں نماز پڑھنے والوں کو بھی نہ بخشے کہاں گئی تمہاری وہ انسانی حقوق کی بڑی بڑی تنظیمیں کدھر گئیں اور میرا پاکستانی میڈیا سے بھی سوال ہے چند دن پہلے سیالکورٹ میں ایک واقعہ ہوا ناانصافی ہو گئی جی ناانصافی ہو گئی جی ایک بی بی کے ساتھ ہر مندے نے شور مچایا بڑے بڑے طفان اٹھتے ہیں کیوں ہوا جی کیوں ہوا مسجد اقصہ کی توہین ہو گئی تو پھر طفان کیوں نہیں اٹھا تاکشو کیوں نہیں ہوئے بیسے کیوں نہیں ہوئی میں اس محبتی مافیا کا کیا کروں ان لیبرل لوگوں کا کیا کروں ان کے سپورٹروں ووٹروں کا کیا کروں ان سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کو کیا نام دوں کہ جو ان فضول بیسوں میں تو وقت ضائع کرتے ہیں اور وہ مسجد اقصہ جس کے بارے میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابیہ نے پوچھا تھا یا رسول اللہ مسجد اقصہ میں نماز پڑھنا کتنا کو بہتر ہے باقی نمازوں کے مقابلے میں تو حضور نے فرمایا ہزار گناہ بہتر ہے بی بی ارس کرنے لگی سنیا میں جاہا تو نہیں سکتی دل بڑا کرتا ہے حضور نے فرمایا جاہا نہیں سکتی تو وہاں تیل ہی بھی جوا دے جس میں حاضری لگوانے کی حضور بات کریں جس مسجد میں اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خاص کر کے سفر کرنا ہوا تو تین مسجدوں کے لئے کرنا ایک مسجد حرام بیت اللہ کے لئے ایک مسجد نبی کے لئے اور تیسرا مسجد اقصہ کے لئے